موسیقی جی فرینڈ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھی بیل ایکن بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میں تمام ویڈیو آپ تک بہر آسانی پہنچ سکیں جی فرینڈ دسمر کا مہینہ اور فش نہ کھائی جائے یہ فش کے ساتھ زیادی ہے جی بلکل فرینڈ آج میں آپ سے رہو فش کی ریسی بھی شیئر کروں گا رہو فش کیسے بنتی ہے ان میں کن کن چیزوں کے ضرورت ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی فرینڈ ایک کلو میں نے فش لے لی تھی اسے نمک اور جمعین لگا کے اچھی طرح میں دو لیا تھا پانی پھر میں نے اچھی طرح اس کا خوش کر لیا ہے پانی بلکل خوش کھونا چاہیے کیونکہ پھر مسالہ ٹکتا نہیں ہے پھر مسالہ سارا اتر جاتا ہے پھر ٹیس نہیں آتا کچھ اس طرح کے میں نے پیسیز کروا لیاں سے نہ زیادہ چھوٹے نہ زیادہ بڑے اب میں اس کی مسالے کی طرف آنگا جی فرینڈ دو چائے کے چمچ نیمبو کا رس دو چائے کے چمچ املی کا پانی لیسن ادرک اور ہری میچ کا پیسٹ دو چائے کے چمچ بیسن ایک چائے کا چمچ لال میچ ایک چائے کا چمچ سابت کٹی میچ یعنی کے دڑا میچ ادھا چائے کا چمچ جیرہ پاودر ادھا چائے کا چمچ سکہ دنیا پاودر ادھا چائے کا چمچ کالی میچ ادھا چائے کا چمچ گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ چلی سوس چلی گارلک سوس اور تھوڑی سی حلدی اور نمک اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گا میں اسے اچھا دن مکس کر لینا آپ نے یہ بلکل ریسٹورنٹ سٹیل کی بھی بننے گی جیسے آپ باہر بزار سے ریسٹورنٹ سے لاغی کھاتے ہیں یہ بلکل بیسی بننے گی اسے اچھی طرح مکس کر لینا آپ نے اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب میں فش پہ مسالہ لگاؤں گا جی فرینڈ کچھ اس طرح آپ نے مسالے کا مکسر بنانا ہے اتنا ٹھک ہونا چاہیے زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اب میں اسے فش پہ لگاؤں گا فش پہ کچھ اس طرح آپ نے لگا لینا ایسے پھر اچھی طرح ہاتھ کی مدد سے آپ نے فش پہ لگا لینا ہے اچھی طرح مسالہ لگانا ہے میں نے بیسن اس لیے زیادہ ڈالا ہے کہ تھوڑی کرسپی ہو جائے ساری فش پہ آپ نے اچھی طرح مسالہ لگانا ہے جی فرینڈ فش پہ میں نے اچھی طرح مسالہ لگا لی ہے اب اسے میں دو تین گھنٹے کے لیے فریج میں رہ دوں گا اگر یہ پورا دن پڑھی دے آپ اگلے دن اسے فرائی کریں تو بہت ہی مزہ آئے گا اور زیادہ ٹیسٹ آئے گا تو میں اسے دو یا تین گھنٹے فریج میں رکھوں گا پھر اسے میں فرائی کروں گا جی فرینڈ چار سے پانچ گھنٹے گزر چکے ہیں اسے مسالہ لگے ہوئے اب میں اسے فرائی کروں گا فرائی کر کے پھر ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گا یہ کتنی کرسپی ہو کتنی مزہار بنی ہے جی فرینڈ فش کو میں فرائی کروں گا جی فرینڈ فش فرائی ہو رہی ہے اسے آپ نے سلوہ آنچ پہ پکانا ہے تیز آنچ پہ پکائیں گے تو بہت سے پک جائے گی اندر سے کچھی رہ جائے گی اسے میں چھے سے سات منٹ میں فرائی کروں گا پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گا کہ فش کتنی مزہار بنی ہے جی فرینڈ جو باقی کی فش بچی ہے اسے میں فرائی کروں گا میں بہت ہی کرسپی بہت ہی مزہار بنی ہے دسمبر کا موسم ہے کیا بات افیش ساتھ ہو اب اسے بھی میں ساتھ سے آنچ پہ پھرائی کروں گا کہ میں آپ ڈش آؤٹ کرے دکھاؤں گا کسی مزے کی بنی ہے جی فرینڈ فش کو میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے دیکھیں کتنا خوبصت کلر آیا ہے بہت مزہار بنی ہے یہ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھی بیلے کر مطب کو بائیئے گا تاکہ میں تمام ویڈیو اب تک بہت آنی پہنچ سکیں اب میں اپنے چھوٹے بیٹے ابراہیم کو ٹیز کروا کے دیکھوں گا یہ کیسی بنی ہے جی ابراہیم بیٹا کیسی بنی ہے مزہدار چلو دونوں ہینڈ اٹھا کے بتاؤ جی فرینڈ میری اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی